السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ عظیم شخصیات سیریز میں ایک اہم شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ اور ان کا لقب ہے نفس زکیہ تو یہ بہت مشور و معروف ہیں ان کے بارے میں کم واقفیت ہے تو میں سوچا ان کے بارے میں واقف کرا دوں تو ان کی پیدائش جو ہیں وہ مدینہ میں ہیں اور یہ بھی اہلِ بیت میں سے ہیں سادات خاندان سے ان کی پیدائش سو ہجری میں ہے اب یہ کن کے بیٹے ہیں تو یہ دیکھیں محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین تو یہ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی اولاد حسن ان کی اولاد میں سے ہیں یعنی ان کے پر پوتے ہیں یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور پھر ان کے پوتے عبداللہ اور پر پوتے محمد تو یہ ان کے شجرہ ہے اب یہ خاندانی لحاظ سے باپ کے لحاظ سے تو سمجھیں کہ اہلِ بیت میں بھی سادات خاندان سے ہو گئے حسنی ہو گئے ایک حسینی ہے ایک حسنی ہے تو یہ حسنی ہے اور ماں کے طرف سے بھی یہ پاورفول تھے ان کے والدہ کا نام کیا تھا ہند یہاں پہ لکھتے ہیں ہند بنت ابی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ تو یہ بھی قریش خاندان اور یہ بھی قریش خاندان تو اس لحاظ سے ان کو خالص قریشی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں کی بائیگرافی پڑھیں گے تو آپ کو ماں کے طرف سے کنیزے بہت ملیں گے تو وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پہ اج حاصل کیا کرتے تھے اب بعد میں یہ ڈسکرسن آئے گا بھی اب یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں باپ کے طرف سے بھی بلکل خالص ہوں ہاشمی ہوں اور ماں کے طرف سے بھی بلکل قریشی ہوں یعنی بیچ میں کوئی امہ ولد یعنی کوئی کنیز وغیرہ نہیں ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئے اب اس میں جو کنفیوزن ہے وہ تھوڑا سے دور کر لیں کہ یہ عبداللہ کو جہاں اب کئی عبداللہ ہیں اسلام ہسٹری میں تو ان کو جیسے محمد کے نام کیا ہے نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہے نفس زکیہ اسی طرح ان کے والد جہاں وہ عبداللہ محض کے نام سے مشہور ہے محض اور پھر ان کے دادا جہاں دادا بھی حسن ہے پر دادا بھی حسن ہے تو ان کو حسن جو کہا جاتا ہے وہ حسن مسنہ کہا جاتا ہے اور پھر یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن مشتبہ کہہ سکتے ہیں تو یہ حسن مسنہ یہ ان کے دادا ہوئے اور عبداللہ محض یہ ان کے والد ہوئے نفس زکیہ یہ محمد بن عبداللہ ہوئے اب چونکہ یہ بہت مشہور معروف ہے تو ان کے بارے میں یہ کنفیوزن رہتا ہے تو میں سوچا کہ ان کے بارے میں بتا دوں اب یہ سو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو کن کا زمانہ رہا ہوگا عمر بن عبدالعزیز کا ہے 99 سے 1 اور یہ 145 میں یہ شہید ہو جائیں گے تو کل میں بتایا تھا وعدہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ جانتے ہیں کہ آل سفیان کے خلاف کون لوگ جہاں جہاد کیے تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں سمجھے گئے کوفائی میں شہید ہوئے ایک مسجد میں اور ایک جہاں کربلا کے میدان میں اور پھر آل مروان کے خلاف ایک اٹھے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کا نام کیا تھا زید زید بن زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین تو یہ اٹھے تھے اور پھر ان کے بیٹے بھی یہیہ یہیہ بن زید اور پھر یہی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلاف اٹھے تھے یزید کے خلاف اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری جنگ جو ہوئی ہے وہ امیر معاویہ کے خلاف لیکن زید کی جو جنگ ہوئی ہے وہ کن کے خلاف ہوئی ہے حشام بن عبد الملک کے خلاف اور یہیہ کی جو جنگ ہوئی ہے وہ حشام سے بھی ہوئی ہے اور پھر ولید بن یزید سے بھی ہوئی ہے ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان تو حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ آلِ عبی سفیان سے لڑے اور یہ دونوں باپ بیٹے کن سے لڑے یہ دونوں باپ بیٹے لڑے آلِ مروان سے لیکن یہ حسینی ہے اب دیکھیں گے کہ بنو عباس کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ حسنی ہیں حسنی سادات تو یہ کون ہے یہ محمد بن عبداللہ اور پھر ان کے ایک بھائی ہیں ابراہیم ابراہیم بن عبداللہ یہ دونوں بھائی بنو عباس کے خلاف اٹھے ہیں دونوں بھائی ایک سو پیٹالیس میں شہید ہوئے ہیں ایک مدینہ میں اور ایک بسرہ میں اور سمجھے کہ یہ رمضان میں شہید ہوئے ہیں اور وہ زیقادہ میں شہید ہوئے ہیں دو تین مہنا کے فرض تو اب ان کے بارے میں میں تھوڑے سے مختصر میں بتا دوں کہ یہ بہت ہی نیک انسان تھے بہت پرہیزگار سامسلات کے پابند عالم بہت اہمیت تھی ان کی لیکن یہ چکے کم عمر کے تھے اور دوسروں کے مقابلے میں سو میں پیدا ہی ہوئے تھے لیکن جب زید کی شہادت ہو گئی ہے کب شہادت ہوئی ان کی ایک سو بائیس ہجری میں کل ہی میں بتایا تھا پھر ان کے بیٹے یہیہ کی شہادت ہو گئی ہے ایک سو پچیس میں تو پھر خلا آ گیا اور اگر آپ تھوڑا سا جہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ منتقل ہوا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوٹھ ہجری میں شہید ہو گئے کہاں پہ کربلا میں پھر ان کے بیٹے آئے امام علی لیکن وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور وہ سعادت و قیادت قبول نہیں کیے تو ایک سٹھ سے پھر جہے یعنی اہلِ بیت کی قیادت کن کے ہاتھ میں چلی گئی سیاسی قیادت محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد تھے تو ان کو جہاں سادات کہا جاتا ہے ان کو علوی کہا جاتا ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں لیکن غیر فاطمی تو یہ سمجھے کہ ایک قیاسی تک رہے ہیں اس کے بعد ان کے بیٹے آئے ابو حاشم وہ سمجھے کہ سو تک رہے سو ہی جری میں پھر ان کا اچانک ہمیمہ کے مقام پر انتقال ہو گیا شدید بیمار پڑ گئے یہ شام کسی وجہ سے گئے تھے وہیں جہاں طبیت خراب ہوئی تو وہ اپنے رشدار کیاں ٹھر گئے وہیں پہ لگا کہ اب بچ نہیں پائیں گے لیکن ان کے خاندان کا کوئی ساتھ میں نہیں تھا تو یہ جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وارسین تھے ان کے یہاں ٹھہرے تھے تو ان کے پوتے تھے ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا نام تھا محمد محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تو ان کو اپنا جانشی بنا دیئے سارے فالور کو بول دیئے کہ میرے جتنے بھی فالور ہیں اب ان کی بات مانا کریں گے تو اب اس لحاظ سے سو ہجری میں اہلِ بیعت کے جو ہیں یا بنو حاشم کی قیادت اب کن کے ہاتھ میں آگئی بنو عباس کے ہاتھ میں پہلے اہلِ بیعت کے ہاتھ میں تھی سادات کے پھر علویوں کے طرف آئی اور پھر یعنی ایک سٹھ سے سو تک چالیس سال جو ہے علویوں کے ہاتھ میں رہی اب پھر سو ہجری سے لے کر کے ایک سو باتیس تک جو ہیں یہ ادھر آ جائے گی بنو عباس محمد بن علی یہ ایک سو سے لے کر کے ایک سو چھبیس تک بہت اچھے سے چلا ہے ایک سو چھبیس میں ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا جانشی بنا دیا اپنے بیٹے ابراہیم کو تو وہ ایک سو چھبیس سے بن گئے اور ایک سو چھبیس سے سمجھے یہ گرفتار ہو گئے ایک سو انتیس میں اور ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے انتقال کے بعد ہی جانشینی کا معاملہ جو ہے شروع ہو گیا تھا اور اندر ہی اندر جو ہے مہمہ بھی تیز ہو رہی تھی تو اسی میں یہاں یہ سامنے نکل کر گیا ہے کیونکہ ریولوشن بہت تیز ہو رہا تھا آپ دیکھئے کہ زین العابدین ایک سو بائیس میں میدان میں آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں پھر ان کا بیٹا ایک سو پچیس میں آتا ہے شہید ہو جاتا ہے اور ایک سو چھبیس میں یہ خلا پیدا ہو جاتا ہے تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا بن جا گا ابراہیم لیکن بنو حاشم میں ایک حلچر پیدا ہو گیا کہ نہیں کوئی مضبوط قیادت ہونی چاہیے اور اس میں بھی کیا ہے کہ اصل حق کس کا ہے سعداد کا یہ تو لگ بائی چانس بن گئے تھے کیوں کیونکہ ابو حاشم کے پاس انتقال کے وقت میں کوئی تھا نہیں اہل بیت میں سے سعداد میں سے لہذا مجبورا ان کو بنانا پڑا تو اب جب یہ انتقال کر گئے ہیں تو پھر یہ قیادت سعداد کو منتقل ہو جانے چاہیے لیکن انہوں نے منتقل نہیں کیا اپنے بیٹے کو بنا دیا تو تھوڑے سے جو ہے معاملہ ڈیفرنسز آنے لگا تو اسی میں یہ کیا کیا ہے یہ جو عبداللہ ہیں محمد کے والد جن کو عبداللہ محس کہا جاتا ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہاں پہ مدینہ میں ابوہ کے مقام پر اور بولے کہ اب جو ہے بنو حاشم کی قیادت یہ محمد سمانے میں میرا بیٹا سمانے گا جب کہ یہ سمجھے کہ ایک ساتھ چھبیس میں یہ ابوہ کے مقام پر میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ چھبیسی سال کا نوجوان ہے لیکن کہہ رہے نہیں میرا بیٹا ہی سمالے گا کیا دلیل ہے بھائی کیوں سمالے گا وجہ یہ ہے کہ یہ مہدی معود ہے کیسے مہدی معود ہے کہاں تین سنٹنس ملتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو آنے والا مہدی ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا تو ان کا نام بھی محمد اس کا نام بھی محمد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا ان کے والد کا نام کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ یہاں پہ میں کون ہوں عبداللہ اب وہ ہماری اولاد حسن کی اولاد میں سے ہوگا تو یہ دو کوئی حسن کی اولاد ہیں تو یہ تینوں سنٹنس ملتے ہیں لہٰذا یہی مہدی معود ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بنو عباس میں ابو جعفر منصور وہ بھی میٹنگ میں شامل تھا تو سب لوگوں نے بیعت کر لیا منصور نے بھی کیا ابھی انقلاب آیا نہیں ہے یہ ایک ست چھبیس کی بات ہے انقلاب کب آئے گا ایک ست پتیس میں یعنی ابھی چھ سال باقی ہے لیکن چانسز لگ رہے تھے کہ اب بنو میعہ والے کے زوال لازمی ہے اور ایک سال انقلاب آنا ہے کہ عادت کون کرے گا یہ بات تے ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لیکن یہاں پر جو عبور عباس صفا تھا وہ نہیں تھا اس کا نام عبداللہ تھا اب یہاں پر اس میٹنگ میں سارے لوگ اس کے ہاتھ بیعت کر لیے یہ چھبیس سالہ ناجوان کا ہاتھ پر آئیے سو جا کہ اب میں مہدی موہود ہوں اور میرے ہاتھ تو فتح ہونا ہی ہے تو اس میں ایک ہی آدمی تھے جو اختلاف کیے اور وہ کون اختلاف کیے میں بتایا تھا امام جعفر سادق علیہ السلام یہ بولے کہ نہیں یہ غلط بات یہ مہدی موہود نہیں ہے گرچہ تین کن سینڈمز کیونے ملنے کہ کیوں کہ نہیں ظہور مہدی کا ٹین وی ہوا ہے وہ قرب قیامت کی بات ہے ابھی تو بہت گنگا میں پانی بہنا ہے سمجھے کہنے کی حساب سے تو یہ کہا ہے کہ تم جو ہے چوڑے رہے میرے بیٹا سے انہوں نے کہا چوڑنے کی بات نہیں ہے ہر پیشنگوی کو ہر جگہ فیٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو تھوڑا سا جہے کھٹاس بھی پیدا ہو گیا انہوں نے کہا تم حسد کرتے ہو کہا حسد والی بات نہیں ہے جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ تو یہاں پر تھوڑا سا یہ معاملہ ہو گیا تھا تو یہ سمجھے کہ آپ یہ مدینہ میں آرگنائز کر ہی رہے تھے کہ کوفہ میں انہوں کا بہت بڑا سپورٹ بیس تھا وہاں پر ایسے حالات ہوئے اچانک کہ سمجھے کہ ایک سا انتیس میں سب لوگوں نے ابو العباس کو اس کو عراق میں خلیفہ مان لیے اب پھر کچھ دنوں کے بعد مروان بن حکم جو تھا لاسٹ منومیہ خلیفہ اس کو دوڑانا شروع کر دیے آفریقہ میں جا کے قتل کر دیے اب پھر یہ پوری سلطنت بہاوی ہو گئے آئیے بیچارے یہاں پر پلان کرتے ہی رہ گئے تو یہ سمجھے کہ ہائی جیک ہو گیا معاملہ جیسے انڈیا میں کیسے ہوا تھا دوزار چودہ سے پہلے انہ ہزارے کا پورا مومنٹ وغیر ہے کیجریوال نے ہائی جیک کر لیا سی ایم بن کر کے آرام سے تو اسی طرح معاملہ یہ ہائی جیک ہو گئے تو اب ان کی خواہیں دل میں رہ گئی تو ابو العباس تو جہاں ان کے والد کے بہت عزت کرتا تھا ان کے بھائی چچاک وغیرہ کو بھی تو بہت زیادہ میٹر نہیں ہوا لیکن اس کے بعد جہاں ابو العباس کے بعد ایک ساتھ چھتیس میں ان کا اندقال ہو گیا ہے اب پھر ابو جعفر منصور جو آیا ہے تو اس کو ہمیشہ ان سے خطرہ رہتا تھا ان سے آئیں کے بھائی سے اور وہ بھی معلوم ہے کہ ابوہ میں وہ بیعت کرنے والوں میں شامل تھا اہر لحاظ یہ ڈیزرونگ تھے تو ان کو کھوجے پھرتا تھا اب یہ لوگے چھپے رہتے تھے اور کبھی یہ بستی میں تو اس بستی میں بھیس بدل کے یہاں وہاں منصور کے ہاتھ ہی نہیں آتے تھے اور پلاننگ کرتے رہتے تھے پلاننگ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ منصور نے جو ہے کھوج تیز کر دیا کھوج کرنے میں اتنا تیز کر دیا کہ ان کے پورے خاندان کو ہی گرفتار کر کے مگا لیا مدینہ سے تو اس خاندان کے سمجھے کہ تیرہ افراد کو قید کر کے جو مدینہ سے لے جائے گیا اب بہت سخت عذیت دی گئی اتنی سخت عذیت دی گئی کہ کئی لوگ دم توڑ دیئے یہ بھی ان کو بھی قیدی میں قتل کر دیا گیا پھر بلاسٹ نے مجبوراں ان کو میدان میں آنا پڑا اب مدینہ میں آ کر کے منصور کے گورنر کو مار بھگائے اب وہاں پہ مدینہ میں حکومت قائم کر لیے پھر مکہ میں بھی لوگوں نے ان کو سپورٹ گیا تو مکہ میں بھی حکومت قائم کر لیے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حمید نام کے آدمی کو حمید بن قہتبہ اس کو منصور نے بھیجا اور پھر ان سے لڑائے ہوئے اب یہ جب مدینہ پہ کنٹرول کر لیا ہے مکہ مدینہ پہ اور منصور جہاں کوفہ میں آ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو یہاں سے خطوں کتابت ہوئے افام و تفہیم کی منصور جہاں نفس الزکیہ کو خط لکھ رہے ہیں اور نفس الزکیہ ان کو جواب دے رہے ہیں پھر وہ ان کا جواب دے رہے ہیں اب وہ خط جہاں اتنا شاندار ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ جہاں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا یعنی صلاحیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں دونوں اپنے خاندان پر جو فخر کے دلائل دیتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا دوسری صدی میں اس فخر و غرور کو مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا ان لوگوں میں یہ فخر آ گیا اور آپ کوئی یقین نہیں ہوگا اگر نہیں پڑھیں تو پڑھیں گے تب کہ یہ اپنے دلائل دیتے ہیں اور منصور اپنا دلائل دیتا ہے کہ میں تم سے افضل ہوں یہ کہتا ہے میں تم سے افضل ہوں ایک طرف بنو عباس ایک طرف بنو ابھی ابھی تالی تو وہ پڑھئے کبھی میں تو کمنٹس کیجئے تو میں کبھی جہاں وہ کتاب میں پڑھ کر گے ریکارڈ کر دوں گا لمبا خط ہے تو وہ بہت انٹریسٹنگ ہے پڑھ لیے گا کبھی تو وہ ہسٹری میں محفوظ ہے سمجھے تو اس لحاظ سے سمجھئے کہ حمید بن کحتبہ آیا ہے الٹی میٹم اگر دیا ہے اور پھر اسی طرح جیسے عبداللہ بن زبیر کے خلاف چڑھائی ہو گئی تھی مکہ میں تو ویسے ان کے خلاف مدینہ میں چڑھائی ہو گئی اور یہی زمانہ ہے کہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ بھی کھل کر کے ان کا بھی ساتھ دیئے ہیں اور ان کے بھائی ابراہیم کا بھی ساتھ دیئے ہیں اور امام مالک بھی ساتھ دیئے ہیں اور لوگ آتے تھے امام مالک سے انہی کا فتوہ پوچھنے کے لئے کہ ایک طرف نفس زکیہ قیام کے لئے اٹھے ہیں منصور کے خلاف جبکہ اس کا بیعت کا قلادہ میرے گردن میں موجود ہے تو ہم کیا کرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جبری تم لوگوں سے زبردستی بیعت لئے ہیں زبردستی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی جبری طلاق قبول نہیں ہوتی تو پھر ان کو جو ہے کتنا ستایا گیا تھا وہ میں ان کے وائیوگرافی میں کور کیا ہوں آپ سنیئے تو یہ معاملہ ہوا تو پہلے نفس زکیہ جو ہے رمضان میں شہید کر دیا گئے اب پھر ان کی بھی گردن کو جو ہے گھمایا گیا ویسے جیسے بنو میہ والے گھمایا ویسے منصور بھی گھمایا اب پھر بسرہ میں ان کے بھائی کھڑے ہوئے ابراہیم بدلہ لینے کے لئے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو یہ سمجھے کہ رمضان میں شہید ہوئے ہیں اور یہ پھر زیقادہ میں شہید ہے ایک سر پیتالیس میں تو یہ جو ہے ان کی مختصر داستان تھی میں سوچا آپ سے شیئر کروں اب اگر کوئی نئی شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کیجئے میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا